وَأَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال سَمَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْقُرْآنِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ قَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ حضرت نواز بن سمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی ہے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا قیامت کے دن قرآن اور قرآن والوں کو جو اس دنیا میں اس پر عمل کیا کرتے تھے لایا جائے گا سورت بکرا اور سورت آل عمران اس کے آگے آگے ہوں گی اور وہ اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کریں گی یہاں پہلی حدیث کی مزید تفسیر معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن قرآن اور قرآن والوں کو یعنی قرآن والے کون ہیں وہ جو اس کا احترام کرتے ہیں اس کا حق ادا کرتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں ان کو لائے جائے گا اور نہ صرف یہ کہ پڑھنے والے بلکہ جو اس پر عمل بھی کیا کرتے تھے کیونکہ یہاں پر لفظ آیا ہے وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ کہ اہلِ قرآن وہ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں ان کو لائے جائے گا اور صورت بقرہ اور صورت آل عمران آگے آگے ہوں گی بلکل ایسے ہی کہ جیسے کوئی بڑا شخص جا رہا ہو اور اس کے آگے آگے اس کا راستہ بنانے والے اور اس کی طرف سے دفاع کرنے والے اس کے باڈی گارڈز جو ہیں وہ جا رہے ہیں بلکل اسی طرح صورت البقرہ اور آل عمران آگے آگے جا کر اس کے لئے راستہ بنائیں گی اور اس کے لئے جھگڑا کریں گی یعنی اس کی ایک طرح سے سفارش کریں گی کہ اس کے پڑھنے کے باوجود عمل کے باوجود اگر اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی یا کوئی ایسی بات رہ گئی ہو کہ جو اس کے عمال میں مکمل نہ ہوتی ہو اس کی پوری بخشش کے لئے وَأَنْ عُسْمَانِ بِنِ عَفْفَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے قرآن پاک کا سیکھنا اور سکھانا یہ علم کے حاصل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے سے یعنی کسی بھی قسم کے علم سے زیادہ افضل کام ہے عموماً ہمارے ہاں اس کو زیادہ پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا اور ایک مخصوص طبقے کے ساتھ اس کو وابستہ کرنے سے اس چیز کو عموماً حکارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ تو مولویوں کا کام ہے اس کا پڑھنا اور پڑھانا کوئی بڑی چیز نہیں سمجھا جاتا یا اس کو اہمیت نہیں دی جاتی حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بہترین شمار کیا جو اس کو خود سیکھیں اور سیکھنے کے بعد اس کو آگے پہنچائیں دہیسیت مجموعی بھی طالب علم کی فضیلت جو ہے وہ مسلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کے مطابق دنیا میں سیکھنے والے اور سکھانے والے کے علاوہ باقی سب چیزیں بیکار ہیں کہ اگر کوئی کرنے کا کام ہے دنیا میں یا جس سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان یا کچھ سیکھتا رہے یا پھر اس کو آگے سکھاتا رہے کیونکہ سیکھنا اور سکھانا ہی روشنی ہے انسان کو اللہ تعالی نے پیدا کرنے کے بعد تخلیق کرنے کے بعد سب سے پہلا حدیعہ جو اس کو دیا سب سے پہلی نعمت جو اس کو عطا کی وہ علم ہی تھا حضرت عادم علیہ السلام کے واقعے میں یہ بات آپ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عادم کو تخلیق کرنے کے بعد فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَكُلَّهَ کہ آدم علیہ السلام کو وہ تمام چیزوں کے نام سکھا دیئے اور اسی طرح جب دنیا میں انہیں بھیجا گیا تو علم ہدایت عطا کیا گیا یعنی اپنی کتاب کا علم تو یہاں پر بھی چونکہ آپ جانتے ہیں کہ پہلی جتنی بھی کتابیں آئیں جتنے انبیاء آئے ان کے صحیفے تھے وینات تھے روشن دلائل تھے صحف تھے زبر تھے ان تمام کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ اپنی اصلی حالت پر باقی نہ رہیں لیکن قرآن پاک کو اللہ تعالی نے محفوظ رکھا اور اسی لیے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا اور اس کی حفاظت ہی کا ایک حصہ ہے کہ اس بات کو اہم قرار دیا گیا کہ اسے سیکھا بھی جائے اور پھر اسے سکھایا بھی جائے یعنی امت مسلمہ کے اوپر ایک ذمہ داری آیت کی گئی اس کو ایک بطور امانت امت مسلمہ کو دیا گیا جس کے بارے میں آپ پہلی بھی پڑھ چکے ہیں کہ سُمَّ عُرَسْنَ الْكِتَابَ الَّذِينَ اسْتَفَئِنَا مِنْ عِبَادِنَا کہ پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے فَمِنْهُمْ ذَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ وَمِنْهُمْ سَابِقُمْ بِالْخَيْرَاتْ وَذَالِكَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ کہ پھر ان چنے ہوئے بندوں میں سے جن کو ہم نے کتاب دی ہے کچھ تو ظالم ہیں اپنے لیے کچھ درمیان کی راہ چل رہے ہیں اور کچھ نیکیوں میں آگے جا رہے ہیں دور لگائے ہوئے ہیں اور یہی دراصل یعنی نیکیوں میں آگے بڑھ جانا یہ دراصل بڑا اللہ کا فضل ہے تو اس فضیلت کو حاصل اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب اس کا پہلا حصہ یعنی سابقم بالخیرات کی صف میں شمار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان سب سے پہلا قدم اٹھائے اور وہ قدم اس راستے کا قرآن کا سیکھنا ہے اور سیکھنے کے بعد اس کو سکھانا کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بہت سے مضامین ہیں جو ریپیٹ ہوتے ہیں اور بار بار دہرائے جاتے ہیں اور اس کی دہرائے جانے کی حکمت یہی ہے کہ انسان جب ایک دفعہ ایک بات کو بھول جائے تو پھر اس کو یاد دلا دی جائے اور مختلف انداز میں یاد دلائی جائے تاکہ وہ اکتا نہ جائے اگر ان ساری چیزوں کی ریپیٹیشن ختم کر دی جائے تو آپ دیکھیں کہ قرآن کا والیم بہت چھوٹا رہ جائے لیکن پھر وہ ایک خوش کتاب بن کے رہ جائے کہ جو صرف علمی مضامین کا مجموعہ ہو اور اس میں کوئی عبرت اور معاہزت اور دلوں کو گرمانے والی چیزیں نہ ہوں لہذا اس ریپیٹیشن کے اندر نہ صرف یہ کہ علم دیا گیا اس خاص موضوع کا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ انسانی جذبات اور نفسیات کو ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے اس چیز کا بھی اضافہ کیا گیا جو ضرور کی اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو جو دہرائی جاتی ہیں یا مختلف طرح سے آتی ہیں انسان اسی وقت ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جب اس کے ساتھ اپنا شغف برقرار رکھے یا اسے پڑھتا رہے یا پڑھاتا رہے کیونکہ یہی وہ دو طریقے ہیں جن سے انسان اپنے آپ کو یاد دہا نہیں کرا سکتا ہے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ کسی بھی دین کی مجلس میں اس لیے نہیں جاتے کہتے ہیں کہ کس کو نہیں پتا کہ اچھا کام کرنا چاہیے اور کس کو نہیں پتا کہ یہ تمام کام کرنے والے ہیں اس لیے وہاں جا کر کوئی نئی بات تو ہوتی نہیں وہی پرانی چیزیں ہی ہوتی ہیں اور قرآن پر بھی بڑے دیدہ دلیری کے ساتھ اعتراض جڑ دیتے ہیں کہ جس میں بھی بہت زیادہ ریپیٹیشن ہے تو بات یہ ہے کہ اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کا وہ مدعا سمجھتے نہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ تذکیر کا کیا ہے تبلیغ کا لفظ عموما ہم استعمال کرتے ہیں تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچا دینا ہم تک تو بات پہنچ چکی ہے ہم سب تو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا طلب کیا ہے ہمیں اپنے فرائض کا بھی علم ہے ہمیں اپنے حلال و حرام میں سے بھی بہت سی چیزوں کا پتہ ہے لیکن ہمارے لیے اس قرآن کو بار بار پڑھنے کی تلقین جو ہے وہ برائے تذکیر ہے اور تذکیر کا مانا آپ سمجھتے ہیں کہ یاد دہانی انسان چونکہ ایک بھولنے والی چیز ہے تو قرآن جب انسان پڑھتا ہے یا پھر جب اسے دوسروں کو پڑھاتا ہے تو وہی مزامین اس کو بہت سی چیزوں کی یاد دہانی کرواتے ہیں اور قرآن پاک میں ہی آتا ہے فَذَكِّرْ فَإِنَّ الْوِكْرَ تَنْفَوِ الْمُؤْمِنِينَ کہ آپ نصیحت کیجئے آپ انہیں بات یاد دلائیے کیونکہ یاد دلانا جو ہے یاد دہانی جو ہے یہ اہلِ ایمان کو فائدہ دیتی ہے کہ انسان اگرچہ وہ بات پہلے پہنچ چکی اگرچہ اس بات کا علم ہوتا ہے لیکن یاد دہانی سے انسان بھولی ہوئی چیز کو پھر اپنے عمل میں لے آتا ہے اور ایک اچھے راستے کے اوپر پھر گرم جوشی کے ساتھ چلنے لگتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بہت سی چیزوں کی ابتدا کرتے ہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر ان کو چھوڑ بیٹھتے ہیں پھر ان کو بھول جاتے ہیں وہ پیٹرول پھر ختم ہو جاتا ہے پھر اس قسم کی مجلسیں اور پڑھنے اور پڑھانے کو جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فریضہ آئد کیا یہ پھر اس بیٹری کو چارج کر دیتا ہے اور پھر نئے سرے سے انسان ان تمام چیزوں کو اپنے عمل میں لے آتا ہے اسی لئے یہاں پر بھی یہ فضیلت بتائی گئی کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور پھر اس کو آگے سکھائے بھی کیونکہ صرف سیکھنا کافی نہیں سیکھنے کے بعد انسان جلد بھول جاتا ہے اگر اس کو زندگی میں دوسرے تک نہیں پہنچاتا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم پر ذمہ داری آئد کی اور فرمایا بلغو انی ولو آیا مجھ سے آگے پہنچاؤ خواہ ایک آئت ہی کیوں نہ ہو اور ہمیں سب سے پہلے تو اپنے مسلمانوں کا ایڈوکیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد پوری دنیا تک اس پیغام کو پہنچانا ہے جیسا کہ قرآن پاکی میں آتا ہے کہ یہ قرآن پہنچانے کی چیز ہے لوگوں تک تاکہ لوگوں کو خبردار کیا جائے ان کو آگاہ کیا جائے کہ ان کے رب نے ان سے کس چیز کا مطالبہ کیا ہے اگلی حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللذی یقرأ القرآن وہو ماہر به مع سفرت الكرام البرر والذی یقرأ القرآن ویتتعتعو فيه وہو علیہ شاق له اجران متفق عليه حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن حکیم پڑھتا ہے اور امدگی سے قرآن حکیم پڑھ لیتا ہے یعنی روانی کے ساتھ اچھے ادائیگی کے ساتھ اچھے انداز میں وہ خیامت کے دن نیک و کار اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور جو قرآن حکیم پڑھتا ہے اور حقلاتا ہے یعنی اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے اس کو اس پڑھنے کا دگنا عجر ملے گا تو یہاں پر دو مختلف گروہوں کا ذکر کیا گیا ایک وہ لوگ جو قرآن پاک بہت اچھی طرح پڑھتے ہیں کس طرح جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے اور حق میں کیا بات آتی ہے کہ اس کے مخارج اور اس کی ادائیگی کو ویسے ہی کیا جائے جیسے کہ وہ نازل کیا گیا ہے اس میں اپنی طرف سے نہ کمی کی جائے اور نہ زیادتی کی جائے کیونکہ کسی بھی چیز کو اس کا پورا حق دینا کیا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کمی نہ ہو تو قرآن پاک کبھی جب پڑھا جائے تو مثال کے طور پر جہاں کھڑی زبر ہے اس کو کھڑا کر کے ہی لمبا کر کے ہی پڑھا جائے مد کو مد ہی پڑھا جائے شد کو شد ہی پڑھا جائے اسی طرح جزم اور غنہ اور ان تمام چیزوں کا بھی احتمام کیا جائے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کے چند الفاظ کو اگر ہم لمبے کو چھوٹا یا چھوٹے کو لمبا کر دیں تو اس سے معنی پر کتنا بڑا اثر پڑتا ہے مثلا ایک لفظ ہے قالا قالا کا مطلب ہے اس نے کہا اب بہت دفعہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے لئے لفظ آتا ہے کہ قال اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لیکن جب اس کو اگر قالا کو قالا کر دیا جائے لام کو دو زبر کے برابر پڑھ لیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دو نے کہا اب مثلا اللہ تعالیٰ تو ایک ہی ہے جب ہم اس کو بلا وجہ لمبا کریں گے کہا اللہ تو وہ دو کی طرف اشارہ ہو جائے گا جو ایک غلط بات ہے اسی طرح قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے اور قل کا مطلب ہے کھا لیجئے اسی طرح حامد ہے کے ساتھ جو ہے اس کا مطلب تعریف ہے اور حامد جو ہے وہ کسی چیز کو برباد کرنا ہے تو اگر ان چیزوں کے مخارج کا احتمام نہ کیا جو جان بوچ کر اس میں سستی کی جائے تو یہ بھی قابل معاخضہ بات ہوتی ہے جو لوگ علم تجوید سے واقف ہیں انہیں معلوم ہے کہ قرآن پاک میں لحن جو ہے اس کی ایک قسم حرام ہے کہ جس سے معانی میں تبدیلی آ جاتی ہو اس کی اجازت نہیں اور یہ بھی قرآن پاک کی حفاظت ہی کے لیے اس کی پابندی مسلمانوں پر آئد کی گئی اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بعض وقت اس طرح کے الفاظ میں انسان غلطی کر جاتا ہے جیسے منظر کا مطلب ہے ڈرانے والا اور عموماً یہ پیغمبروں کے لیے لفظ استعمال ہوا اور منظر کا مطلب ہے جس کو ڈرائیا گیا اور یہ ان کی قوموں کے لیے استعمال ہوا جن پر طرح طرح کے عذاب آئے اب اگر ایک انسان منظر کو منظر پڑ رہا ہے تو یہ لحن جو ہے یا اس کو اس طرح تبدیل کر دینا جو ہے یہ حرام کی کٹیگری میں آتا ہے عموماً لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنا ریجڈ نہیں ہونا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی باتیں اتنی نوٹس نہیں کرنی چاہیے تو بات یہ ہے کہ اپنے دنیا کے معاملات میں تو ہم ان باتوں کو اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اس کے بارے میں بہت کیرفل ہوتے ہیں اپنے لباس میں ہم چھوٹا سا داغ دھبا برداشت نہیں کر سکتے اپنے رہن سہن میں کوئی چھوٹی بھوٹی کمی بیشی نہیں کر سکتے لیکن قرآن ہی کے معاملے میں یہ زیادتی کیوں اور اسی کو اتنا آسانی سے کیوں لے لیا جاتا ہے تو اس کا احتمام جو ہے اپنی طور پر کوشش کرنا ضروری ہے ہاں اگر انسان کوشش کے باوجود نہ کر سکے تو پھر اگر اس سے کو غلطی ہوتی ہے یا وہ روان نہیں پڑ سکتا تو بھی اس کی کوشش کا اللہ تعالیٰ عجر عطا فرماتے ہیں لیکن پہلا عجر جو ہے وہ پہلا عجر ہی ہے اور وہ کیا ہے کہ قیامت کے دن نیک و کار اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا یعنی الملع العلہ کہا گیا قرآن پاک میں ایک جگہ پر کہ بلند سردار یعنی اللہ تعالیٰ کہ وہ چنے ہوئے فرشتے کہ جو انتہائی اس کے قریب مخلوق ہیں تو ایسے لوگوں کو ان کے ساتھ مقام ملے گا آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کسی ایسی مجلس یا محفل میں ہوتے ہیں جہاں پر مختلف لوگوں کے لئے سیٹنگ ارینمنٹ مختلف ہوتی ہے اس میں جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے دنیا کے اعتبار سے مخصوص قسم کی کرسیاں ہوتی ہیں مخصوص قسم کے بیٹھنے کی جگہیں یا مخصوص گیلریز یا مخصوص سٹیج اور باقی لوگ جو ہیں وہ دوسری جگہوں پر ہوتے ہیں تو وہ بیٹھنے کے جو مقام ہیں ان کے اعتبار سے بھی مراتب کا فرق پتا چلتا ہے تو اسی طرح قیامت کے دن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کچھ لوگ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالی کے بہت قریب ہوں گے اور کچھ لوگ اسی طرح بزرگ فرشتوں کے ساتھ ان کی مجلس ہوگی کہ جہاں ان کو بہت بلند عالی مقام دیا جائے گا ایسے لوگوں کو حشر کے میدان میں بلند ترین مقامات پر بٹھایا جائے گا اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو قرآن پاک کو بہترین طریقے سے پڑھنے والے ہوں گے پھر اس میں آپ دیکھیں کہ اس پڑھنے میں پھر ایک بات یاد رکھیں کہ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے دکھاوا نہیں ہونا چاہیے اگر آواز کو خوبصورت بنایا جائے تو وہ قرآن کا ایک حق ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں جو قرآن میں غناء پیدا نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قرآن پاک کے ساتھ اپنی آوازوں کو خوبصورت بناو تو وہ خوبصورتی بنانا یا اس کا پیدا کرنا نیچرل انداز میں تو ضروری ہے لیکن اس میں بلاوجہ کا تکلف جو ہے وہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے یا صرف لوگوں کا دل لبھانے کے لیے ایسا کیا جائے تو وہ بھی درست نہیں اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز پر اتنا کان نہیں لگاتے یعنی اتنا غور سے اس کو نہیں سنتے جتنا نبی کی اس آواز کو جب وہ خوش الہانی سے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے یعنی وہ آواز کائنات کی آوازوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے